سبسٹریک پری میرے چینل گرائنگ سٹریڈی گروپ اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ ہی آگ پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ہوئے نائنٹھ کلاس میں آج ہم سکیل نمبر تین کی کاغج بانڈ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کاغج بانڈ کے لئے ہمیں چاہیے اس کی لیندھ بریٹھ اور ہائٹ تو اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے 75 سنٹی میٹر اس کی بریٹھ ہے 45 سنٹی میٹر ہائٹ بھی اس کی 45 سنٹی میٹر ہی ہے یہ ہم نے جوڑنا ہے یہاں سے اپنچ پانچ دس آنسل ایک ساتھ اور چار گیارہ اور ایک بارہ اور یہ پینٹھ ریسہ پینٹھ ریسہ ہوتا ہے نمبے تو یہ ایک سو بی سنٹی میٹر اور یہ نمبے سنٹی میٹر اس طرح سے تو ہماری لیندھ ہے ایک سو بی سنٹی میٹر تو یہ ہماری جیادہ ہے اس لئے ہم نے پیپر کو لیندھ کی سائی ٹکتا ہے اور ہمیں چاہیے کس میں فٹا کونسا لگنا ہے تو اس میں 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 دیکھ رہا ہوں اس میں فٹا ہے ایک پہنچ پانچ سینٹی میٹر تو یہ آپ کا ایک پانچ سینٹی میٹر کا فٹا ہے یہ ہم نے لگانا ہے ہم سب سے پہلے ہاشا تو ہم نے لگا دیا نمبر سینٹی میٹر میں ہی نمبر ڈگری کے اینگل میں ہی سوری آپ کا ہاشی آئی نمبر ڈگری کے اینگل میں ہم نے یہاں سے لیندھ اور بیٹھ آپ کی آ رہی ہے ڈیک سو بیس سینٹی میٹر تو یہ ہم یہاں سے ایک سو بیس سینٹی میٹر کاٹ دیں گے یہاں پہ یہ آپ کا ایک سو بیس سینٹی میٹر آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اب بچ جو ہمارے شیٹ گئی ہے اس کے ہم نے برابر تین بھاگ کرنے تو تین بھاگ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے ہم نیون کون لے لیتا ہے ہم اپنی مرضی سے پرکار کھولتے ہیں یا ڈیوائیڈر کھولتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ تین نشان ہم لگا دیں گے جتنے بھی آئیں گے ہمارے جیسے میں یہاں سے یہ تین نشان یہ لے لیتا ہوں یہاں سے ایک دو اور تین جو شیٹ ہماری لائن آگے بچ گئی یہ ہماری ایسی ہی رہے گی اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہمارا آگیا ایک دو اور تین اب ہمارا جو تین آیا ہے اس کو ہم نے جو یہ آپ کا پوائنٹ ہے لاسٹ پوائنٹ آپ کا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ ہم نے اس کو ڈوٹڈ ملا دینا ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتا ہے اسی کے سمانتر میں نے ریکھا لینی ہے دو تک یہاں سے یہ میرا آگیا دو اسی سے ہم نے آگے لینی ہے ایک تک یہ ہماری ریکھا گئی ہے اس طرح سے یہ آپ کا ایک دو اور تین برابر بھاگ جو ہے وہ بچی بھی ریکھا تھی اس کے ہمارے ہو گئے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو آپ کا ایک بھاگ ہے اتنی پرکار ہم کھولیں گے یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہم نے ایک بھاگ کاٹ دینا اس طرح سے ایک بھاگ ہم جو اوپر کاٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی لیندھ لیں گے اور لیندھ اس کی ہے 75 سینٹی میٹر اس کے بعد آپ دیکھئے یہاں سے ہم 75 سینٹی میٹر کاٹتے ہیں یہ آپ کا رہا ہے 75 سینٹی میٹر اب ہم ایک بھاگ جتنی پرکار کھولیں گے یہ آپ کا ہے دیکھو یہ اس کے برابر ہی ہے کوئی ایسی دیکھت نہیں دیکھیں تینوں بھاگ برابر ہے یہاں سے میں ایک بھاگ اور کاٹ لیتا ہوں یہ میں نے کھڑ دیا ایک بھاگ اب ہم کیا کریں گے یہاں سے جیسے میں یہاں لکھ بھی لیتا ہوں ریمائنڈ کے لیے ہمارا ہو جائے گا یہ ایک بھاگ ہے یہ آپ کی لیندھ ہے یہ آپ کا دوسرا بھاگ ہے اب ہم یہاں سے بیٹھ کاٹیں گے اور وہ ہماری ہے 45 سینٹی میٹر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ جہاں دوسرا بھاگ آپ کا مل رہا ہے یہ دیکھو یہاں 25 سینٹی میٹر آ رہا ہے ایک بھاگ ہمارا پاس اپنے آپ بجیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اسی طرح سے یہاں پہ بھی نشان میں نے لگا دیئے پہلا بھاگ پھر لیندھ پھر دوسرا بھاگ پھر آپ کی بریٹھ اور ایک بھاگ بجیا اب ان کو جو ہے وہ میں آپس میں ملا دیتا ہوں اس طرح سے لیندھ کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیوائٹ کر دیا ہے اور جو ہمارے پوائنٹ آتے ہیں ان پوائنٹوں پہ ہم نے ملا دیا ہے اور ہم پیپر کو ادھر کو بھوما لیں گے اس طرح سے اور ہم یہاں سے ہائٹ اور بریٹھ کو کٹیں گے ہائٹ اور بریٹھ جو ہماری ہے وہ ہے نمبے سینٹی میٹر ہم یہاں سے نمبے سینٹی میٹر لے لیں گے دیکھیں یہاں سے یہ میں لے رہا ہوں یہاں پہ نمبے سینٹی میٹر بچی جو اتنی سے چھوٹی سے تھوڑی سی میری بچی ہوئی ہے اس شیٹ کے میں برابر پانچ بچی سے کر لیتا ہوں تو یہاں سے ہم نے اس پہ ایک نیونکون بنانا ہے یہاں سے اس طرح سے اور اب ہم نے اس میں ڈیوائیڈر سے میں اس کے پانچ بھا کرتا ہوں اس طرح سے میں یہاں نیونکون لے لیا ہے اور اس پہ میں نے برابر پانچ نشان لگا دیئے اور اب ہم ان نشانوں کو یہاں پہ اس پوائنٹ کے ساتھ ہم ملا دیں گے اس طرح سے اور ہم نے یہاں پہ اس طرح سے اس کے پروجیکشن ہم نے لینا ہے اس طرح سے برابر اس طرح سے یہ ہمارے پانچ بھاگ ہو گئے ہیں یہ ایک دو تین چار اور پانچ جو لائن ہمارے بچ جاتی ہے کوئی بات نہیں یہ نیچے ہمارے پانچ آنے چی ایک دو تین چار پانچ اور برابر پانچ آنے چی ہم نے کیا کرنا ہے جتنے آپ کے پہلے دو بھاگ ہے اتنی ہم نے ڈیوائیڈر کھول لیے کیونکہ پرکار اتنی کم نہیں کھلے گی اور ہم نے یہاں پہ نشان لگا دینا ہے اس طرح سے دو بھاگ جتنا اور ہم نے یہاں پہ ایسے ہم نے یہاں پہ نشان لگا دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے یہاں سے لینا ہے ہائٹ اور ہائٹ اس کی ہے پہنٹالی سینٹی میٹر ہم یہاں سے اس کی ہائٹ لے رہتے ہیں یہ آپ کے پہنٹالی سینٹی میٹر ہائٹ آگئی ہے ہم نے لینا ہے اس کا ایک بھاگ جتنا اس کا ایک بھاگ ہے اتنی سیاں ڈیوائیڈر کھولیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں نشان لگا دیتا ہوں ایک بھاگ جتنا یہ ہمارا ایک بھاگ آگیا ہے اب ہم اس کے بعد لیں گے دوبارہ سے اس کی ہم بریٹ لے لیں گے یہاں سے اور آپ جیسے دیکھ سکتے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے کار دی اس کی بریٹ اور یہاں پہ اتنی ہیں دو بھاگ اس کے برابر ہمارے دو بھاگ بچ گئے اب یہاں پہ بھی میں اسی طرح سے نشان لگا دوں گا اور فین لائنوں کو آپس میں ملا دوں گا اس طرح سے ہم اس میں لائنیں لگا دیں گے اور جو ہماری فالتو کی لائنیں بچی ہوئی ہیں جیسے یہاں باہر کو لائنیں ہیں یہ لائنیں ہیں ان لائنوں کو ہم مٹا دیں اس طرح سے یہ آپ کی پیپر ڈیوزن ہو گئی ہے فالتو لائنیں جو بھی تھی میں نے یہاں سے یہ مٹا دی ہے یہ آپ کا ایلیویشن سائیڈ پلانر پروزیکشن بنے گا یہاں ہم لکھ لیتے ہیں x یہاں ہم لکھ لیتے ہیں y اور اب جیسے یہ کم جگہ یہاں بچی ہے یہاں الیویشن لکھنے کے لئے بہت کم جگہ بچی ہے سائیڈ لکھنے کے لئے کم جگہ بچی ہے پلان لکھنے کے لئے کم جگہ بچی ہے تو یہ آپ کیا کر سکتے ہیں پہلے ہی اپنی شیٹ کو ناپ لو length of red height کو ناپ کر کے یہ جو آپ کا ہاشیہ ہے اس ہاشیہ کو آپ کم کر سکتے ہیں جب ہی نہیں کہ آپ نے اتنا چوڑا لگانا ہے یہاں آپ کی شیٹ کم پڑتی تو سکیل آپ کی اندر پوری بن جانی چاہیے بے شک ہاشیہ آپ کو اس میں کم ہو ہم تو اسی میں آپ کام چلا لیں گے تو آپ کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس میں آپ ہاشیہ اس کو کم کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اس کی height یہ اس کی آپ کی breadth ہے اور یہاں ہم لکھ لیں گے اس کی length یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں کیسے یہ بنے گا ہمارا اس طرح سے آپ نے اس میں یہ height لکھ دینی ہے اس کی breadth آگئی اس کی length آگئی اور جو آپ نے جیسے یہاں پہ ایک بھاگ چھوڑا ہے اس کے center میں آپ نے ہا لائن لگانی ہے تاکہ اس کا دیکھنے کے لئے بہت اچھا دیکھیں اس کے ساتھ چپکا کے آپ نے height نہیں لکھنی ہے اس کے بلکل بیٹ میں جیسے میں نے یہاں لکھ رکھا ہے یہاں میں پہ جگہ نہیں بچی تھی پلان کے نیچے تو میں نے یہ ہاشی میں لکھ دیا پر میں نے درشاہ دیا کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ یہ 75 cm کا ہے اب جب آپ نے اس میں elevation لکھنا ہے تو elevation یہ جو آپ کا elevation کا آپ کا آیت بن رہا ہے اس کے بیچ میں آپ نے یہاں پہ elevation اس کے side میں آپ نے یہاں پہ side اور یہاں آپ نے اس میں پلان لکھنا ہے اس طرح سے ہی آپ کی جو ہے پیپر ڈیوزن scale number 3 کی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ آپ کا ہے scale number 3 اس طرح سے ہی آپ کی scale کی پیپر ڈیوزن بن کے تیار ہو گئی ہے موسیقی 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 موسیقی